ویلکم تو آور چینل نوویس بھائے حسن کمل اسلام علیکم لسنر میں ہوں آپ کی ہوسٹ لائبس امیر اور میں حاضر ہوئی ہوں حسن کمل کا بہترین اور رومنٹک سا نوویل تیز ہتم گری کی کس نمبر 31 لے گئے تو چلیئے ہم شروع کرتے ہیں وہ کپڑے چینج کر رہی تھی لائٹ پنک رنگ کی فروگ زیبتن کیے وہ فروگ کی زیب لگانے کے لیے ہاتھ پیچھے کمر کی جانب لے جانے لگی مگر ہاتھ پہنچ نہیں پا رہا تھا مہرین ذرا اندر آنا یاد اس نے ملند آواز میں مکار لگائی مہرین کمرے کا دروازہ ہلکے سے بند کر باہر آئی تھی اس کی آنکھیں متلاشی تھی پورے گھر میں نظر دوڑانے کے بعد اسے زین ڈیکوریشن کر آتا سیڑیوں کے پاس نظر آیا وہ تیزی سے نیچے اتری تھی آنکھوں میں شرارت اُبھری تھی اس لڑکی کے زین کے پاس پہنچ کر پہلے تو اس کا سر تھا پاؤنٹ جائزہ لینے لگی وائٹ شرٹ پر بلیک پینت کوڈ زیبتن کیے وہ نہایت ہی خوبصورت ورڈیشنگ لگ رہا تھا اتنا حسین کے بے ساقتہ مہرین نے سیٹی بجائی تھی واؤ آج تو کوئی بڑا ہیڈس اپ لگ رہا ہے بتعریف کرے بغیر رہنا سکی جس کے جواب میں وہ نفی میں سن چٹک کر مسکرا دیا تھا شکریہ تم بھی پیاری لگ رہی ہو اوہ میں تو بھول گئی برو اوپر عریبہ آپ کو بلا رہی ہے اس نے وہ مشکل ہسی ہوتوں میں دبا کر سنجیدگی سے کہنے کی کوشش کی عریبہ وہ حیران ہوا تھا اور کیوں نہ ہوتا تین چار دنوں سے ان کی باتچیت بلکل بن جو تھی ہاں آپ دیکھ لیں وہ جلدبازی سے کہتی باہر کی جانب بڑھ گئی لگتا ہے غصہ تھنڈا ہو گیا عریبہ کا بلابہ سنتے ہی اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا وہ تیزی سے نیکوریشن والے کو کام سمجھا کر اوپر عریبہ کے کمرے کی جانب چل دیا تھا مہرین بہری ہو گئی ہو کیا وہ دو تین روازے لگا چکی تھی مگر باہر سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا اس بار ذرا جنجلا کر کہا ضرور ہینٹ فی لگا کر بیٹھ گئی ہوگی وہ مسلسل کوشش کر رہی تھی مگر ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا تھکار کر پھر آواز لگائی مجھ غریب کی بھی سن لو یار پلیز اندر آو مجھے ضرورت ہے ذہن اسی لمحے کمرے میں داخل ہوا تھا کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے کانوں کی سماس سے عریبہ کی منتی آواز ٹکرائی تھی جو چینجنگ روم سے آ رہی تھی کیونکہ اس کے نزدیک عریبہ نے اسے خود بلایا تھا داخل ہو گیا عریبہ کے سامنے کی پوری دیوار پر میرر لگا تھا جیسے ہی وہ خورن و جوان داخل ہوا عریبہ کو آئینے کے اکس میں نظر آ گیا اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی مگر دوسری جانب زین ساکستہ رہ گیا تھا جو اس نے دیکھا اس پر یقین نہیں کر پا رہا تھا وہ حسین دلربہ فوراں ہی گھبرا کر اس کی جانب مڑی تھی وہ تو اپنی کمر چھپانے کی نیت سے اس کی جانب مڑی تھی مگر وہ ہر بڑا ہاتھ میں پھول پیٹھی تھی یہ پیچھے لگے شیشے میں اس کی کمر کا اکس وہ وجیہ نوجوان صاف دیکھ سکتا ہے اور وہ دیکھ بھی رہا تھا زین ایسے کیا دیکھ رہے ہوں فوراں باہر جاؤ وہ بگڑ کر گویا ہوئی ساتھ ساتھ اپنے سیدھے کندے پر ڈلی گھنیاں اپشار کمر کی جانب کی جس سے پوری کمر ڈھگ گئی تھی کیا وہ قریب آنے لگا تو عریبہ گھبرا کر پیچھے قدم نے نہیں لگی مگر اگلے ہی پل اس نے نازک کلائی تھام کر اپنی جانب کھیچا یوں کھیچنے کے سبب وہ نازک سی لڑکی سینے سے آ لگی تھی وہ کچھ کہہ پاتی اس سے کمر لی وہ گلے لگا اور اپنے ہاس سے اس کے بال کمر سے ہٹائے اپنے ہوشوں احواس میں وہ پہلی بار زین کے اتنا قریب آئی تھی لگا جسے اگلا سانس ہی نہیں آئے گا ہاتھ پاؤں بلکل تھنڈے پڑ گئے تھے پورے جسم میں آگ سی سو لگنے لگی یہ نشان کیسے اس کی کمر پر شہریار کے بیلٹ سے مارنے کے نشانات آج بھی موجود تھے جنہیں دیکھ وہ کرب کی شدت سے پاگل ہوئے جا رہا تھا لگا جسے وہ نشان اس کی کمر پر نہیں مقابل کے دل پر لگے ہو نشان پوری کمر پر تھے جنہیں دیکھ وہ اندازہ لگا سکتا تھا کس قدر عذیت سے گزری ہے وہ کس قدر تکلیف برداشت کی ہے اس نے اگلے ہی پل اس حسین دل روبہ سے ایک قدم خود ہی پیچھے ہڑ بھرائی آواز میں استفسار کیا اس کی آنکھیں رنچ کی شدت سے سرخ پڑ گئی تھی اوہ تو تم یہ دیکھ رہے تھے کیوں دکھ ہو رہا ہے دکھ ہو رہا ہے کہ مجھے کوئی تم سے بھی زیادہ تکلیف پہنچانے میں کامیاب ہو چکا ہے تنزیہ مسکرہت چہرے پر سجائے بھیگو کر جوتا مارا تھا اس نے عریبہ کی بات جیسے دل کو مزید گھائل کر گئی تھی کس نے کیا یہ اس کی آنکھیں اس کے درد کا پتہ دے رہی تھی لگا جیسے جان پر بنی ہو اس کی جیسے جان نکل رہی ہو اس کی کیوں جا کر لڑو گے اس سے کہ تمہارا حق کیسے چھین لیا پھر تنز کا زہریلا تیر چلایا عریبہ میں نے پوچھا کس نے کیا یہ اس خوبرنو اجوان کی پل کے بھیگی بھیگی سی نظر آنے لگی وہ دانت پیس کر جواب دینے پر زور دیتے ہوئے استثار کرنے لگا اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا چہرہ شدید غضبناک وہ اپنی دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیچ رہا تھا شہریار نے شہریار نے یقیناً تم سوچ رہے ہوگے جس قابل تھی وہی ملا مجھے وہ رنجیدہ سی مسکان چہرے پر سجائے دل جلے انداز میں جواب دے کر اس کے پاس سے گزر کر جانے لگی نہیں میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا اور نہ کبھی سوچ سکتا ہوں وہ حسین دل روبہ رنجیدہ رنجیدہ سی گزر جاتی اگر وہ ہاتھ تھام کر اس کی جانب دیکھ محبت سے لبریز لہجے میں نہ کہتا میرے نزدیک تم وہ لڑکی ہو جو قابل ہے کہ اسے ٹوٹ کر چاہا جائے اس میں اپنے دن رات بسر کیے جائے اس کی ظلفوں کا اسیر ہوا جائے اس کے نخر پرکوں پر اٹھائے جائے اس کے شکوے سراخوں پر رکھے جائے اس کی نرازگی کا قدردان بنا جائے وہ اس حسین دل روبہ کے قریب آ کر اس کے جھکے چہرے کو تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کر اس کی نیم شہد رنگ آنکھوں میں جھاگتے محبت سے لبریز لہجے میں گویا ہوا اگر تمہیں قابل نہ سمجھتا تو کیا خود تم سے شادی کرتا اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے حسین چہرے پر پیالہ بنا کر علفت بھرے لہجے میں پوچھا یقیناً وہ جانتی تھی مقابل پوچھ نہیں رہا وہ تو جتا رہا ہے اس کی گہری بولتی نظریں اپنی جانب تیزی سے راغب کر رہی تھی اس کے ہاتھوں کا لمس رخصار کو جھلسا رہا تھا اچانک شدید گرمی کا احساس ہو رہے لگا عریبہ عریبہ وہ دونوں ابھی ایک دوسرے میں ہی محبت تھے کہ باہر سے محرین کی آواز آئی جس پر دونوں ہی حواسوں میں لوٹے تم باہر مت آنا محرین کے سامنے وہ غلط مطلب اخص کرے گی عریبہ فوراں ہی ہڑ بڑا کر بولی تو مقابل نہ سمجھی سے تو میں نہیں چاہتی کوئی کچھ غلط سمجھے چپ چاپ یہاں رہو میں جب محرین کو لے کر چلی جاؤں تو باہر نکلنا اس سے پہلے نہیں وہ دوی آواز میں حکم سادر کرتی تیزی سے باہر نکلی تم کہاں چلی گئی تھی وہ باہر نکلتے ہی محرین پر بگڑی سوری یار وہ نیچے انٹی نے بلا لیا تھا ارے یہ فروک اتنی دھیلی کیوں ہو رہی ہے کیونکہ زب نہیں لگی ہے نہ اس ٹیپ پلیز لگا دو وہ اس کی جانب کمر کر جلبازی سے گویا ہوئی محرین الجی کیا اس نے زین کو نہیں بھیجتا تھا اس کام کے لیے کیا برو آئے نہیں وہ سوچ میں پڑی کیا سوچ رہی ہو چلو جلدی کرو عریبہ کا ہاتھ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دم خوشک ہو رہا تھا اسے ڈر تھا کہ کہیں محرین کو زین کے روم میں موجود ہونے کا پتہ نہ چل جائے بال تو بنا لو وہ جلبازی میں باہر جانے لگی تو محرین نے پیچھے سے ٹوکا ٹھیک ہے کونسا میری برات چڑھ رہی ہے اب چلو بھی وہ لاپروہی سے اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتی انگلیوں سے کنگھی کرتی اسے لے کر باہر چلی گئی دوسری جانب وہ خون کے گھوٹ پی رہا تھا شہریار میری عورت کو تکلیف پہنچائیے تُو نے آج سے الٹی گنتی شروع کر دے میں تجھے تباہ نہ کر دوں تو میرا نام بھی زین وکار الدین نہیں بہت جلد تیری تباہی کا سورش تلو ہوگا بس تُو انتظار کر وہ پکہ عظم کر چکا تھا کہ شہریار کو تباہ و برباد کر دے گا اس نے حمد بھی کیسے کی اس کی عورت کو ہاتھ لگانے کی اسے تکلیف پہنچانے کی اس کی آنکھوں میں آنسو لانے کی اگلا سین قبول ہے احابو قبول ہوتے ہی حادث و مہروین ایک دوسرے کے گلے لگے تھے عریبہ دور کھڑی بڑی رشک بھری نظروں سے یہ منظر تک رہی تھی سوچتی ہوں اس محبت کو پانے کا احساس کیسا لگتا ہوگا جسے دن رات دعاوں میں مانگا ہو وہ دونوں ہاتھ فول کرے سامنے ہستے مسکراتے کپل کو دیکھ آہستگی سے بولی مجھے کیسے پتا ہوگا مجھے کونسا ملی وہ تو خود سے باتیں کر رہی تھی کیا خبر تھی کہ وہ خوبرون و جوان برابر میں کھڑا اس کی بات سن رہا ہے رین نے بڑی حسرت بھرے لہجے میں کہا عریبہ اس کی اچانک آواز سن چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی مگر وہ شکوے بھری نگاہ سے اس کے وجود کو تکتا ہوا مزید کوئی بات کیے وغیر آگے بڑھ گیا تھا اگلا سین آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو وہ جوس کا گلاس مو سے لگائے کھڑی تھی کہ کسی نے پیچھے سے کان کے پاس مولا کر سرگوشی کی شکریہ رسلی مسکان چہرے پر ظاہر کیے فہد کا شکریہ دھگیا ہم اور تمہارے ای کا کچھ پتا چلا فہد جاننا چاہتا تھا عریبہ یہاں کس کے لیے رکھی ہے اس نے خاصا دوستانہ انداز سے پوچھا اتفاق سے اسیل ہمیں دو تین لوگوں کے ساتھ زین پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا وہ بزنس کی باتیں کر رہے تھے فہد کا سوال زین کے کانوں تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا نہیں عریبہ نے سپارٹ سے لہجے میں جواب دیا وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی فہد سے تو ہرگز نہیں نجانے کس بات پر اس کا پارہ ہائی ہو جائے اور وہ تماشا بنانا شروع کر دے یہی خوف تھا جو وہ اس لڑکے سے حتیل امکان دور رہنا ہی پسند کر دی تھی مجھے لگتا ہے تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو اسے ڈھونڈنے میں مقاول سمجھانے والے انداز میں بہت مفسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تمہاری اور میری رائے اس معاملے میں بہت حد تک ایک جیسی ہے اس نے دانستہ طور پر زین کو سنانے کے لیے گہری افسردہ اہ بھڑتے ہوئے کہا اس لڑکی کی بات سنتے ہی زین اپنے ساتھیوں سے بات کرتے کرتے رکا جب تم جانتی ہو کہ صرف وقت ضائع کر رہی ہو تو پھر کیوں رکی ہوئی ہو یہاں اس حسین دلروبہ کا جواب فہد کی آنکھوں میں چمک کا سبب بنا تھا ابھی وہ جواب دیتی اس سے کبھلی کیمرامین انا کے کہنے پر وہاں آ گیا میم سر ایک کپل فوٹو ہو جائے بس اس کیمرامین کا کپل کا لفظ دکڑنا تھا کہ پیچھے کھڑا نوجوان تھرخ پڑا جبکہ فہد کے خوبصورت چہرے پر ایک دل فرم مسکورہ ہر ٹکسہ ہوئی وہ کیمرامین انا کے کہنے پر انہیں کپل سمجھ رہا تھا کپل عریبہ علج کر پیچھے کی جانب زین کو دیکھنے لگی تو اس لمحے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے ہی گھر رہا تھا اسے جل کر لال پیلا ہوتا دیکھ جیسے دل کو تسکین ملی ہو اس کی گھرراہت بھر ہی نگاہ کو مکمل اگنور کرتے ہیں وہ واپس کیمرامین کی جانب متوجہ ہوئی ہم کپل نہیں ہیں اس نے نارمل انداز میں کہا مگر فیوچر میں ضرور ہوں گے فہاد نے تیزی سے پرعتماد لہجے میں بولا جس پر وہ غسیلی نگاہ سے اسے تکنے لگی ہاں صرف تمہاری خوابوں میں وہ دات پیس کر اترا کر کہتی ہوئی ابھی مڑ کر ایک قدم ہی چلی تھی کہ اسے اپنے نازک ودودھیا کلائی مضبوط گرف نے محسوس ہوئی فہاد نے کلائی پکڑتے ہی کیمرامین کو تصویر بنانے کا اشارہ کیا تھا اڑیبہ کے مر کر فہاد کو دیکھتے کیمرامین نے اس لمحے کو قید کر لیا فہاد وہ احتجاجی نگاہوں سے ایک تصویر تو بنوا ہی سکتی ہو میرے ساتھ معصوم سا چہرہ بنا کر لچکدار انداز میں گویا ہوا نہیں دیکھو فہاد تم اچھی طرح جانتے ہو مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں وہ ساف گوئی سے اسے مو پر انکار کر رہی تھی تم بھی اچھی طرح جانتی ہو مجھے تم میں بہت انٹرسٹ ہے وہ قریب آ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال جتاتے ہوئے زین ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھ جل کر کوئلہ ہوا جا رہا تھا مجھے اینہ بھی ملے تو بھی تمہارا کوئی چانس نہیں وہ حسین دل روبا دبے دبے غصے وقتائی لہجے میں بولی جو سنتے ہی مقابل کا دل تڑپ اٹھا تھا تم صرف میری ہو جتنی جلدی یہ بات سمجھ لو اتنا اچھا ہے تمہارے لیے آنکھوں میں جنونیت لیے وہ قطیت و مرم کے ساتھ گویا ہوا اگلے ہی لمحے خود ہی اس کی کلائی اپنی گرف سے آزاد کر پلٹ کر اپنے روبدار انداز میں چل دیا کیا باتیں ہو رہی تھی فہد کے جاتے ہی وہ اپنے ساتھیوں سے ایکسکیوز کر تیزی سے چلتا ہوا اس کی جانے بایا تم سے کوئی مطلب نہیں عریبہ مو بسور کر کہتی مڑ کر چل دی وہ خوبرون و جوان دات کچ کچاتا رہ گیا تھا اگلہ سین پوری شادی کی تقریب میں بشرا بیگم نے عریبہ کا تعریف صرف زین کی سیکرٹری کے طور پر کروایا تھا جس سے اسے بھی کوئی اتراز نہیں تھا آج مہرین کی رخصتی کا فنکشن تھا صبح سے زین و عمر بہت اداس نظر آ رہے تھے وہ دونوں کے لیے چھوٹی سی چلبلی گڑیا تھی پورے گھر کی رونک تھی وہ عریبہ بھی لاؤنج سے نکل کر اوپر جا ہی رہی تھی کہ اس کے کانوں سے بشرا بیگم کی ملازمہ کو پٹنے کی آوازیں ٹکرانے لگی وہ آوازیں کچن کے جانب سے آ رہی تھی اسے اشتیاک ہوا کہ آخر بشرا بیگم کیوں اس طرح چیخ رہی ہیں اس سے پہلے تو اس نے کبھی ہی نے اپنے ملازمین پر چیختے نہیں دیکھا تھا یہ آم کے جوس کی بوتل آئی کیسے گھر میں کیا تمہیں نہیں پتا زین کو آم سے الرجی ہے وہ کچن کی جانب آئی تھی ابھی وہ بشرا بیگم کے پیچھے آ کر کھڑی ہی ہوئی تھی کہ ان کی بات سن اس کے کان کھڑے ہوئے تھے ہر چیز اتفاق سو سکتی تھی ایک یونی میں پڑھنا کھانے میں پیزا پسند ہونا بائی گریس کا شوک لیکن آم سے الرجی دول الگ بندوں کو ایک جسی الرجی کیسے ہو سکتی ہے وہ بھی ایسی الرجی جو کڑوڑوں میں کسی ایک کو ہوتی ہے زین کو بھی ایکی طرح آم سے الرجی ہے وہ موں میں بڑھ بڑھ آئی وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی اپنے کمرے کے جانب آئی تھی آج اسے یقین ہو گیا تھا زین ہی اس کا ہی ہے اپنے یقین کو مزید پختہ کرنے کے لیے اس کے ذہن میں فاطمہ کا خیال آیا کیونکہ فاطمہ واحد تھی جس نے مایو والدین ای کو دیکھا تھا اس نے فاطمہ کے گھر کال کی اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے رسمی سلام دعا کے بعد وہ اصل موضوع پر آئی فاطمہ تمہیں یاد ہے میری مایو والدین ایک گورہ ہمارے گھر آیا تھا اس کی پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا یہ سوال کرتے وقت اس کے ہاتھ پاؤں تھنڈے پڑ رہے تھے ہاں آپی بلکل یاد ہے ہائے کتنا خوبصورت وہنسوم لڑکا تھا فاطمہ نے شرارت سے تھنڈی اہ بھرتے ہوئے جواب دیا اس کا جواب عریبہ کے دل کو مزید بے کابو کر گیا تھا وہ عجیب سی کیفیت میں گرفتار تھی اس زمیں خوشی سے لگ رہا تھا آج جان نکل جائے گی تمہیں اس کا چہرہ یاد ہے نہایت بے سبری کے ساتھ استفسار کیا جی جی آپی اتنا پیارا چہرہ بھلا کوئی بھول سکتا ہے وہ تو جیسے مکمل فیدہ تھی یہ پر تو ٹھیک ہے میں تمہیں پک بھیج رہی ہوں ذرا دیکھ کر بتاؤ کیا یہی وہ رڑکہ ہے جو مایو والے دن مجھ سے ملنے آیا تھا اس نے جلد بازی سے ٹائپ کیا اوکے آپی آپ بھیجے میں دیکھ کر بتاتی ہوں ویسے آپ اتنے سالوں بعد کیوں رہن رہی ہیں اسے فاطمہ کو اشتیاق پیدا ہوا تھا جاننے کے لیے جاننے کے آخر عریبہ اتنے سالوں بعد اچانک اس لڑکے کو کیوں رہن رہی ہے بس ایک بہت ضروری کام ہے اس سے سرسری سا جواب دیا اوکے آپ بھیجو میں بتاتی ہوں ذرا جلدی جواب دینا میں انتظار کر رہی ہوں اس کی تو جسے جان سولی پر لڑکی ہو اس لمحے اس دیوانی کی بے سبری دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی جی فاطمہ کے جواب دیتے ہی اس نے کال منکتہ کی اور اسے زین کی پک بھیجی کہنے کو صرف کچھ لموں کا انتظار تھا مگر اس کے لیے ہر لمحہ صدیوں کے برابر تھا لگ رہا تھا بس مذبت جواب آئے گا اور جان خوشی کی شدت خوشی کی شدت کے سبب جسم سے نکل جائے گی وہ ناخن نہیں چبایا کرتی تھی مگر اس لمحے چبا رہی تھی اس کی نظریں صرف سیل کی سکرین پر ٹکی تھی ہر گزرتا لمحہ جان پر جیسے بھاری تھا اس کی